محمد مصطفی اللہ علیہ وسلم جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بگزر رکھتی ہے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے وہ بھی سرکار کے سامنے ہی پھر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کے آخوں میں آسو آ جاتے ہیں اے دوستو اس واقعے کو سن کر آپ کی آخوں میں بھی آسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے سرکار کی صیرت کتنی عالی و افضل ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس وڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں تو یہ سن کر مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے ان کی توہین کرنے لگے کوئی پتھر مارنے لگا کوئی جادوگر کہنے لگا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دخ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پر رکھ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گھٹھری وزنی تھی اور وہ بوڑھی کمزور تھی تو آپ فرمانے لگے کہ اممہ یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں تو وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی اے نوجوان اسے سے بڑی مہربانی کیا ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندے پر اٹھائے اس کے ساتھ چلنے لگے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے نوجوان میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ کیونکہ یہاں پر کوئی جادو گھر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتا ہے اور اے نوجوان اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے اس کے بعد وہ بوڑی عورت کہنے لگی اے نوجوان شخص میں نے پوری زندگی اپنی بوتوں کی عبادت کی ہے میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداوں سے گافل ہو کر اس جادو گھر کی باتوں میں آ جاؤ اس طرح پورا راستہ وہ عورت وہ بوڑی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی انہیں برا بھلا کہتی رہی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رستے اس بوڑی عورت کا سامان اپنے کندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے جب اس بوڑی عورت کی منزلہ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑی عورت پوچھنے لگی اے نوجوان کون ہو تم تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اممہ نام میں کیا رکھا ہے آپ کا کام ہو گیا بس یہی شکر ہے پھر سے وہ بوڑی عورت کہنے لگی نہیں نہیں تم مجھے اپنا نام بتاؤ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اممہ پورا راستہ جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی وہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں اس بوڑی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے تو یقینا یہ سچ ہوگا آپ مجھے معاف کیجئے گا اور اسی وقت وہ بوڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور وہ عورت واپس آ کر مکہ میں آ کر رہنے لگی سبحان اللہ تو پیرے دوستو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائے کہ ہر گیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پیرے دوستو یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صیرت پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ اخلاق ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے دیکھ کر وہ بوڑی عورت آپ کے اخلاق سے اتنی خوش ہوئی آپ کے صیرت سے اتنی خوش ہوئی اور آپ کی نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا پیرے دوستو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر اگر ہم عمل کرے تو ہم بھی لوگوں میں محبت قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اسلام ایک محبت والا مذہب ہے اسی لئے پیارے دوستو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں لوگوں تک پہنچائی تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اسلام کو سمجھ سکے کہ اسلام حقیقت میں ہے کیا پیارے دوستو قربان جائے ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں دیکھ کر دشمن بھی ان کی صداقت ان کی شرافت اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور ان کی گواہیہ بھی دیتے تھے یہ شان ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی ہمارے آقا کی شان نرالی ہے پیارے دوستو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین تو پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر نہ نہ بھولے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور اسے تمام اولیاء اکرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائے تو ہم بھی حاضر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ